بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس بہت ہی پیارے دن کے خوبصورے صبحوں کے ساتھ میں ہوں و آپ کا بھائش بات بڑھا ہے میرے طب سے میرے سارے یوٹ فیملی کو دھیروں سا پیار محبت اور اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا شادر باد رکھے میں بھی اپنے سارے یوٹ فیملی کے پیار محبت اور سپورٹ کا ہمیشہ ایک طرح شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے لئے تھینکس لوٹ دھنے وادزہ خلا شکریہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں مجھے پتا چلا ہے کہ کل سنیہ نے کوئی ویڈیو بنائی تھی فاطمہ کے خلاف جیسے ہی مجھے پتا چلا تھا میں گیا تھا سنیہ کی ویڈیو دیکھنے کے لئے لیکن وہاں پر کوئی ویڈیو مجود نہیں تھی میں نے سوچا پتا نہیں کوئی لائیو کی ہوگی لائیو جا کر چکی تو لائیو بھی کوئی نہیں تھی پھر میں نے سوچا کوئی شارٹ کوئی کمیونٹی جس سے ذریعے مجھے پتا چل سکے کہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر موجود پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کسی اور جگہ پر بات ہوئی ہوگی میں خود سننا چاہتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا باتیں ہوئی ہیں کیونکہ کافی کچھ مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے سنایا تھا فاطمہ کو خیر کوئی ایسی بات موجود نہیں تھی پھر میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس سے مجھے پتا چلا ہے کہ سنیا نے ویڈیو ڈلیٹ کر دی اور اس میں وہ فاطمہ کو کچھ برا بھلا کہہ رہی تھی اور اس بارے میں بات کر رہی تھی کہ جیسے کہ آپ نے فاطمہ نے کہا تھا اور آپ نے بھی ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور جو چیٹ لی کوئی تھی اس کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی تھی میں نے کل اپنی ایک ویڈیو کا ذکر کیا تھا اور میں نے کہا تھا مجھے اس طرح سے ایک آئی ڈی سے ازگر بن کے میسج کیا گیا ہے تو میں نہیں مانتا کیونکہ ازگر نے بات کرنی ہوتی تو اپنی ریل آئی ڈی سے مجھ سے بات کر سکتا تھا اور اگر فیک آئی ڈی سے بات کرنی ہو تو فائدہ کیا ہے اور جب فاطمہ کی میں نے چیٹ دیکھی تھی نا پرسوں میں نے اس پر بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریل چیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے بات کی گئی تھی ایک لیڈی آتی ہے وہ کسٹ مربن کر وہ آ کر کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کپڑے خریدنے ہیں فاطمہ کہتی ہے کہ کوئی بات چیٹ ان کے درمیان ہوتی ہے وہ پھر کہتی ہے کہ میرے آئیں گے سیلری گائے گی تو میں کپڑے لے لوں گی پھر وہ ان سے گھر کے معاملات پوچھنے لائے جاتی ہے کہ کیسے معاملات چاہ رہے ہیں تو فاطمہ آگے سے کہتی ہے کہ جی ڈیڈی جو ہے وہ اب سنیا کڑووس دے رہا ہے اور بابر اور ابو لوگوں سے جو معاملات تیہ ہوئے ہیں صرف اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ ڈیڈی واپس آئے گا اور سنیا کڑووس دے دے گا آپ دیکھیں میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ آئی ڈی جو ہے نا وہ یا چیٹ جو ہے ریل ہو سکتی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کیونکہ ایک اپنا منٹ سیٹ ہوتا ہے نا کہ یہاں پر اگر کوئی آ کر مجھ سے بندہ بات کرے یا میری اس سے بات کبھی کبار ہو جاتی ہو تو وہ مجھ سے آ کر پوچھے کہ گھر کے معاملات کیسے چل رہے ہیں تو میں اس سے تھوڑی نہ بتانے بیٹھ جاؤں گا کہ جی دیکھیں اس طرح ہو رہا ہے میرے گھر میں یہ معاملات ہیں خراب چل رہے ہیں ایسے ہیں ویسے کوئی بندہ بات نہیں کرتا اور میرے خیال میں لیڈیز بھی ایسے کسی ہر ایرے گھرے سے اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتی تو جب ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ چیز ریل ہو تو پھر سنیہ کو بھی چاہیے تھا کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتی دیڈی کیوں کہتی کہ دیڈی اس طرح کی بات ہو رہی ہے کیا یہ سچی ہے جھوٹی ہے اپنی اپنی وائف سے بات کر کے دیکھو تو کیونکہ ان کے ترمیان تو ایک ہے نا کامن پوائنٹ جہاں سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر سکتی تو دیڈی آ کر کہتا میرے خیال میں دیڈی نے وہ ویڈی دیکھا ہوگا اور اس نے وہاں سے پرائیویٹ کروایا تھا تو خیر کم از کم میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور نہ بلیو کرنے کو دل کرتا ہے کہ ایسے کوئی اٹھ کر کسی کوئی بات کر سکتا ہے لیکن میں جو رہاں کو ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں بتا جا رہا تھا کہ ساؤتنے جو ہے نا ان کا رشتہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کے لیے ہر وقت تیاری رہتی ہیں چاہے کوئی بھی مل جائے کوئی بھی مل جائے کوئی ان کا دکھ سنیں کہ سنائیں کیا حالت وہ اگر سے بتانے بیٹھ جائیں گی کہ جی میرے ساتھ بہت ظلم زیادتی ہو رہی ہے لیکن عام نارمہ روٹین اور طرح کی ہوتی ہے اور جو سوشل میڈیا ہے یہاں پر معاملات اور طرح کی ہوتی ہیں کیونکہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو بھی چیز ہے وہ اس کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے دائم بائیں کاندوں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ وہ لکھتا ہے آپ برا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لکھتا ہے مطلب ہے ہر چیز کا آپ کی کرکارڈ رکھا جا رہا ہے تو اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی آپ جو کہتے ہیں اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بلا وجہ بھی کسی کو اپنے ویک پوائنٹ جو ہے وہ دیتا پھرے ہاں انٹل کہ آپ کا کوئی بہت پیارا نہ ہو جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہوں تو اس سے تو بندہ بات چیت کر سکتا ہے اور دوسرے نمبر پر کہا جا رہا تھا کہ کوئسر اور ستارہ کا جو سوتنا والا رشتہ ہے اس سے بھی اب ایسی لگتا ہے کہ ایسا رشتہ تو اس طرح کا ہوتا ہے ان کا اس طرح کا رشتہ کیوں نہیں ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ستارہ اور کوئسر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہی ہیں اس کے ساتھ سارے معاملات کر رہی ہیں ستارہ اس کے لئے شوپنگ کر رہی ہے اس کی ماں کے لئے شوپنگ کر رہی ہے ستارہ کچھ کر رہی ہے تو پھر یہ کس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں یہاں پر نا مجھے ایک چیز یہ لگتی ہے کہ کیوں کہ اس طرح آر ایڈی ان کے احراجات اٹھا رہی ہیں اب فاطمہ جو ہے سنیا کے بالکل نزدیک بھی پھٹکنے نہیں دیتی اور سنیا اور جو ہے نا کوئسر ان کے درمیان فرق ہے کوئسر کے سنیا جو ہے وہ اور طبیعت کی مالک ہے وہ اور طرح کی اس کی سوچ ہے کوئسر کی اور طرح کی سوچ ہے اور ستارہ کی اور طرح کی ہے اور فاطمہ کی اور طرح کی یہ لوگوں پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کیسا اپینین ہوتا ہے اور ستارہ اور کوئسر کا جب لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو وہ تو پھر بعد میں آکر ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن سنیا اور فاطمہ نے تو عجبی تاکہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا ستارہ نے تو پہلی بار ہی ایکسپٹ کر لیا تھا کہ چلو کر لیا ہے تو اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں ہیں اچھا اور اس کے اب بات کریں کہ ستارہ کے علاقے پر جس میں ستارہ نے ٹائٹل لگا رہا تھا تھا پراؤڈ موومنٹ تو طیبہ جو ہے وہ اپنے رننگ میں سیکنڈ آئی ہے اور ایک لڑکے سے مطلب ہے پیچھے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا پورا مطلب ہے کوشش کی ہے تو میری طرف سے ان کو کنگریجولیشن اور بیٹا ہم آپ کے ماموں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت والی عزت والی زندگی عطا فرمائے اور آپ زندگی کے معاملات میں ایسے ہی آگے بڑھتی رہیں مجھے وہ بچی جو ہے نا وہ یقین کریں کہ بہت سگڑ سی لگتی ہے بہت سگڑ سی لگتی ہے اس کی طبیعت نا میری طرح ہے بڑی کول ڈاؤن سی ہاں کئی باتوں پر ہر انسان کو گسہ آ جاتا ہے جو کہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو کول ڈاؤن رہتا ہو اس کو کبھی گسہ آتا ہی نہیں ہے معاملات کبھی جو اس کی سمجھ میں نہیں آتے اس وقت وہ افسیٹ ہو جاتا ہے اور چڑ چڑا ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جب اس کے بال کٹے جا رہے تھے ستارہ نے باہر کٹے تھے تو اس وقت تو اس نے بہت رونا ڈالا تھا غصہ کیا تھا لیکن اوبرال وہ بہت خدمت کرنے والی ہے خیال رکھنے والی ہے اور بات ماننے والی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیت وال لمبی زندگی عطا فرمایا ستارہ کا پورا بلاگ دیکھا ہے جس میں انہوں نے بہت بڑے دیکچے میں ساگ بنا رہے تھے اور میں تو سمجھا پہلے میں نے فیل کیا کہ یہ کوئی دیگ میں ساگ بنا رہے ہیں ہے تو چھوٹی سی وہ دیگ اس میں انہوں نے ساگ بنایا اور اس کے بعد رات کو پراتھے بھی بنائے پراتھے بنا کر چاول کے پراتھے بنائے اور چاول کا میں نے آج تک روٹی نہیں کھائی پتہ نہیں کس طرح کی ہوتی ہے ساتھ میں انہوں نے بنائے تھے باجرے کے اور کافی ہیوی جو ہے نا وہ انہوں نے ڈینر کیا تھا اچھا میں نے زندگی میں آج تک جو ہے نا وہ رات کو پراتھا نہیں کھایا تو پتہ نہیں حضم کیسے ہو جاتا ہوگا تو خیر میرا تو ہوتا نہیں ہے میڈی ٹائم بھی کھائی ہوتا نہیں ہوتا کئی لوگوں کے اپنے اپنے کھانے پینے کے معاملات ہوتے ہیں تو خیر وہ سارا کچھ دیکھا اور اسطارہ نے آرٹیکل کے بارے میں بتایا کہ پبلک ہو رہا ہے اور وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی وہیں پر اسطارہ نے اپنے لیے بھی شاپنگ کی کاؤسر کے لیے بھی کی ایک سوٹ اپنے جیسا لیا ایک کاؤسر کے سوٹ کی میچنگ ہو رہی تھی اس کے امی کے سوٹ کے ساتھ تو وہی پر میں سمجھا تھا کہ ہو سکتا ہے کاؤسر کے گھر میں اس کی امی آ کر رہ رہی ہوں پھر اسطارہ نے بتایا کہ آپ گاؤں جائیں گے تو امی کے ساتھ میچنگ کر کے پینے تو ہو سکتا ہے کہ امی جو ہیں وہ گاؤں ادھر سے وہ سوٹ لے کر ادھر جائیں گے یہ بھی تو ہو سکتا ہے لیکن پھر سوچا جاتا ہے کہ امی تو اس وقت جب بیبی ہونے والا تھا تو انہوں نے ٹائم وہاں پر نہیں گزارا تھا تو اب وہ کیسے گزار پائیں گے یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی نا سمجھ سے باہر ہوتی ہیں تو خیر کوئی نہ کوئی تو کاؤں سے آ کر کوئی لیڈی رہی رہی ہے جس کے وجہ سے کوسر اپنے گھر کے معاملات جو ہے وہ آرام سے کر رہی نہیں ادھر بائز جو ہے ساجد بھائی کے ڈیلی جو ہوتی کانٹ چانٹ ہوتی رہتی تھی اچھا اب میں ستارہ کے کمنٹ سپٹ رہا تھا تو پہلے جو کمنٹ آیا وہ یہ تھا کہ مسٹر اگمین اس سسٹر نے کیا وہ تھا اور کافی لائکس ملے ہوئے تھے ستارہ اس بار جانا تو وہ نلکا باجی کے لیے کوئی چیز نہ لے کر جانا کوئی کپڑے بغیرہ نہ لے کر جانا وہ پہلے دو اپنے لیے پکنگ کروا چکی ہے اور دو اپنی بیٹی کے لیے تو اگر کسی کو بھی دینا تو وہ پیسوں سے دینا اب کئی بہنیں ایگری کر رہی تھی تقریباً ساری ایگری کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ستارہ سنتی تو ہے نہیں لیکن ہمارا یہ دل ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ریایت نہ بدلے میرے خیال میں اب ستارہ کسی کے ساتھ ریایت نہیں کرے گی کیونکہ وہ بزنس ہے بزنس is a business and a cup of tea is a cup of tea اچھا وہیں پر ایک کمنٹ آیا جسے کافی لوگوں نے لائک کیا ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ ستارہ کے گھر میں رمضان آ چکا ہے اور وہ جو ہڈی والا تھا جو دروازہ بند کر رہا تھا وہ رمضان ہی تھا اب میرا وہاں سے ماں تھا ٹھنکا اور میں نے ستارہ کی ویڈیو چوبیس منٹ کی ویڈیو تھے دوارہ دیکھنی شروع کر دی اب مجھے وہاں پر کوئی نہیں ایسا بندہ دکھائی دیا ہو سکتا ہے کہ جس کمنٹ کو کافی لائک ملے ہوئے تھے تو اور بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا اور پھر اس کمنٹ میں ستارہ کو ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ ستارہ آپ ایسا نہ کرے رمضان آر ایڈی آپ کا نقصان کر چکا ہے تو اگین آپ کا نقصان کرے گا اور لوگ آپ کو بہت زیادہ ٹرول بھی کریں گے تو رمضان آپ کے کیوں گھر میں آیا پھر ایک اور میں نے کمنٹ دیکھا ہے جہاں پر ایک بہن نے کہا ہوا تھا کہ رمضان آ گیا ہے ساگ وغیرہ لے کر کیونکہ آپ کو پتہ ہے دو تین دن پہلے وہ بہت ساگ توڑ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں کہیں پر جا رہا ہوں پہلے تو ہمیں پتا چلا کراچی جا رہا ہے میرے ذہن میں یہی تھا کراچی جا رہا ہے ستارہ کے گھر میں اچانک ساگ دیکھ کر جیسے ستارہ کی آڈینس کہہ رہی ہے کہ رمضان ساگ لے کر آیا ہے اور نیچے میں نے کمنٹ جو ہے نا وہ ریڈ کیا تھا سابرا وال جی کا وہ انٹی بھی کہہ رہی تھی ریلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ رمضان ہی تھا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی شاکت تھی اور وہ ضرور ساجد بھائی سے اس کے بارے میں پوچھیں گی کئی بار کہ مس انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے نا تو وہ سابرا وال آنٹی کہتی ہیں کہ مجھے پوچھ لینے دیں مجھے کنفرم کر لینے دیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کئی بار آکھ کر کمنٹ کر جاتی ہیں وہ تو ایکچلی لگ یہی رہا ہے کہ رمضان آ چکا ہے باپس اب جب تک رمضان کے بارے میں پتا نہیں کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے گھر میں ہے یا نہیں ہے تب تک تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے یا باقی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی امی نے اگین کہا ہو کہ بیٹا اس کے معاملات بڑے غراب ہیں جس طرح وہ رمضان اپنے ولاگز میں بتایا کرتا تھا کہ میرے پاس تو اب کھانے پینے کے لئے بھی کچھ نہیں رہ گیا ہمارے معاملات بہت غراب ہو گئے ہیں مجھے کوئی نہ کوئی جوگ کرنی پڑے گی تو ہو سکتا ہے اس طرح نے سوچا ہوگا کہ آ جائے ہمیں بھی ضرورت ہوگی اور اس کے معاملات بھی نہیں چاہتا ہے اب ایک اور ہے نا کہ ولاگنگ والا موبائل جو تھا یا ولاگنگ جس پر کرنی تھے وہ چینل وہ انیتہ کے پاس ہے انیتہ ولاگنگ کر رہی ہے کل اس کا میں نے ولاگ بھی دیکھا تھا کافی لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے رمضان اگر کراچی جاتا تو اس نے ہو سکتا ہے کہ وہ فون ساتھ لے کر جاتا کیونکہ میں نے وہاں پر اس نے ولاگ بنانے یا چینل دونوں کے موبائلز میں ہو کیونکہ موبائل رمضان کے پاس بھی ہے اور انیتہ کے پاس بھی ہے ہو سکتا ہے دونوں میاں بیوی مل کر چلا لیں یا رمضان نے ستارہ سے وعدہ کیا کہ میں اب جو گلتی ہو چکی ہے وہ دوبارہ نہیں کروں گا تو جیسے ہی پتہ چلے گا کنفرم ہوگا پتہ تو ایک دو دن میں ستارہ خود ہی بتا دے گی ادروائز لوگوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دینی ہے ٹرول کرنا شروع کر دینی ہے تو ابھی تک میں اس چیز میں کنفرم نہیں ہوں کہ وہ شاید وہاں پر مجود ہو ہو سکتا ہے آیا ہو ساگ دے کر چلا گیا کچھ چیزیں جو ستارہ نے منگوائی ہوں گاؤں سے وہ دیکھ کر چلا گیا ہو نوز بہرحال انشاءاللہ پتہ چل جائے گا ابھی تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند ایت ویڈیو کو لائک چینل کو ضرور سبسکرائب کی جہاں ملیں گے اس ویڈیو میں اللہ حافظ و السلام علیکم